بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان نے کس طریقے سے کشمیریوں کا جیدہ دوبر کیا ہوا ہے آج جولائی کا مہینہ ہے اگلے مہینے پانچ اگرس کو پورا ایک سال ہو جائے گا بلکہ آپ انہی دنوں میں سمجھ لیں کہ پچھلے سال لاکڈاؤن وہاں پہ کیا گیا تھا کسیو لگا دیا گیا تھا کشمیریوں کی زندگیوں کو اچھیرن کر دیا گیا ہے یہاں پہ دیکھیں ازاد ریاست ہے بچے سکولوں میں جاتے ہیں کرونا کا افیکٹ ضرور ہے پچھلے دو ماہ سے جو ہلا چاہ رہے ہیں لیکن گرمیاں بھی ہیں سکول کالیج یونیورسٹیاں بند ہیں لیکن ان مظلوموں کے پاس تو اس وقت کھانا پینا ہر چیز کی سہولت کی کمی ہے اس وقت میں اپنے کشمیری جو لوگ ہیں میں ان سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پچھلے آپ دیکھیں ترہتر سالوں سے جب سے کشمیر ہمارا جو ہے اکوپائیٹ ہوا ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ مختلف قسم کی جو تنظیمیں ہیں مختلف ارگنائزیشن بنائی ہوئی ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو انہوں نے ایسی ایسی تحریکیں چلائی ہیں جس میں کشمیر بنے گا خود مختار کشمیر بنے گا پاکستان مختلف لوگوں نے مختلف طریقوں سے ازادی کی آواز بلند کی لیکن ہم لوگوں نے اس ان نعروں کی وجہ سے اپنے کشمیریوں کو مکمل طور پر بانٹ دیا ہے ہماری جو نئی جنرل نیشن ہیں ان کو فیصلہ کرنے میں اتنی مشکل ہے انہوں نے سمجھ نہیں آتی ہے لیکن میں کہنا چاہتی ہوں آپ لوگوں سے کہ دیکھیں کشمیر بنے گا پاکستان یہ کشمیر بنے گا خود مختار اب مسئلہ یہ نہیں ہے دیکھیں اگر کشمیر ازاد بھی ہو جاتا ہے تو پاکستان کے ساتھ کشمیریوں کا رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا کسی طور پر بھی اور اسی طرح اگر کشمیر پاکستان کے ساتھ الہاق بھی کرتا ہے تو بھی کشمیریوں کا رشتہ نہیں ٹوٹے گا کشمیر پاکستان کا دل ہے اور کشمیر نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ ہی رہنا ہے الہاق کرے یا نہ کرے اس وقت جو مسئلہ ہے وہ ہمارے اس سائیڈ پہ رہنے والے کشمیریوں کی ازادی کا مسئلہ ہے آپ دیکھیں وہاں پہ رہنے والے کشمیری ازادی کی بات کرتے ہیں ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ اس وقت مشکل حالات میں ہم لوگ مل کے اپنی جو نئی نسل ہے اس کے اندر ازادی کی شدت کو دوبارہ ایک مرتبہ پھونک ڈالنے کی ضرورت ہے ایک مرتبہ پھر دوبارہ ہم لوگ کشمیریوں کی آواز بنیں دیکھیں ہم لوگ گھروں میں بیٹھ کے کشمیر کی ازادی کی بات کر سکتے ہیں لیکن گھروں میں بیٹھنے سے کتنا ہم لوگ کشمیر کی آواز اٹھائیں گے پچھلے سال چسکول تک جے کے ایل اف والے لے کر آئے تھے اپنی ایک پورے مزفرہ بات سے انہوں نے لوگوں کو جمع کیا کشمیر کی آزادی کی آواز اٹھائی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر خاموشی چھا گئی میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کشمیر کی آزادی کے لیے کوئی انتشار پیدا کریں صرف کشمیر کی آزادی کے لیے تمام جو ارگنائیزشن ہیں تمام جو تندیمیں ہیں تحریکیں ہیں ان سب کو مل کے اس وقت اس سائیڈ والے جو کشمیریوں کی آواز بننے کی ضرورت ہے ہندوستان کا جو چہرہ ہے اس کو بے نکاب کرنے کی ضرورت ہے آپ دیکھیں پچھلے ایک مہینے میں ہمارے پچاس سے ساٹھ جو ہیں فریڈم فائٹس ان کو شہید کیا جا چکا ہے ہماری یہاں پہ خواتین کسیوں پہ باولیوں میں اور دریا کے پاس آ کے اپنے جو روز مرضا کے کام ہیں وہ کرتی ہیں لیکن یہاں پہ خواتین کو آزادی ہے لیکن اس سائیڈ والے رہنے والے کشمیری خواتین کی کس طریقے سے اسمدری کی جاتی ہے کس طریقے سے انہیں قیدو بند کیا جاتا ہے آپ دیکھیں کہ پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری جو بچیاں ہیں نوجوان بچیاں ان کو ڈیٹ سیلز میں ڈالا گیا اور ان کی لاشیں برامد ہوئیں نوجوان بچوں کی لاشیں برامد ہوئیں آخر یہ کشمیریوں پہ جو ظلم ہے وہ کب تک ہوتا رہ گیا اور کب تک یہ برداشت کیا جائے گا کشمیر کی آزادی کے لیے جب تک کشمیری خود منظم نہیں ہوں گے کشمیری آواز نہیں بلند کریں گے کشمیر کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا لہذا میں آپ تمام لوگوں سے اپیل کروں گی کہ اب ایک دوسرے سے الگ لگ ہو کے اپنے اپنے ناروں کو بلند کرنے کے بجائے صرف کشمیر کی آزادی کی بات کی جائے تو وہ سب سے بہتر ہوگا چاہے اور سیز میں رہنے والے پاکستانی ہیں کشمیری ہیں میں تمام لوگوں سے اپیل کروں گی کشمیر کی ازادی کے لیے ایک مرتبہ آپ لوگ پھر سے دوبارہ منظم ہوں اور پوری دنیا کو ایک مرتبہ پھر بتائیں کہ کشمیر پہ ہم کوئی کمپرمائز نہیں کریں گے شکریہ